میں نے ارز کیا تھا کہ بنیادی چیز عرض یا زمین ہے جہاں سے یہ سارا رزق پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے راہ میٹیریل بھی وہاں سے نکلتا ہے آگے چل کے پھر وہ اور شکلیں اختیار کر لیتا ہے بنیاد پیدائش کی اصل تو وہی ہوتی ہے جو عرض ہے عرض پہ خدا نے بڑا ضرور عرض کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وضحہ لعنام ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا کسی فرد کے لیے پیدا نہیں کیا عرض کے اوپر کسی کی ملکیت کو جائز ہی قرار نہیں وہ دیتا کیونکہ یہ ذریعہ رزق ہے رزق پیدا ہوتا ہے اس سے تو اگر سرچشمہ رزق کے اوپر ہی افراد کی ملکیت تسلیم کر لی جائے تو پھر باقی افراد جس طرح سے بھوکے مر سکتے ہیں وہ ظاہر ہیں ہمارے ہاتھ کیوں ہی ہے نا ملکیت انہوں سے ہزار ہزار دو دو ہزار دس دس ہزار ایک کرسان ایک ایک فرد کی ذاتی ملکیت دی بھی کسی کاشت کرتا تو سارا سال وہ مر جاتا ہے میند کرتا کرتا اور وہ گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کامز کام آدھا لے جاتا ہے کس بات کا لے جاتا ہے کہ زمین کی ملکیت میری اللہ عرض اللہ قرآن کہتا زمین کی ملکیت صرف خدا کی یا کسی انسان کی نہیں ہے وہ کہتا ہے میری ملکیت اسے کہتا ہے آدھا دے مجھے اور آپ کی فقہ اس کو جائز قرار دیتی ہے یہ فقہ بنی ہی آپ کے ملکیت اور سرمایہ داری کی زمانے کی ہے کس چیز کا وہ آدھا لے جاتا ہے عرض خدا کی میند کاشتکار کی اور یہ آدھا کہت سے شرن بھی جائز اور پھر قانون تو آپ کیاں جائز تراری دیتا ہے جس کو مزاریت کہتی ہے سنیے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ہی یہ چیز آگئی زمین کے متعلق میں عرض کر رہا تھا ابتدا تو ہوتی ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتخون نو انسانی کو پکار کے کہا گیا ہے کہ صرف معکومیت خدا کی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم محفوظ رہو بچ جاؤ خرابیوں سے تباہیوں سے تتخون بچاؤ کو کہتے ہیں کونسا خدا ہے اللذی جعلا لکم الارض فراشم و السماء بناءم و انزل من السماء معن فأخرج بہی من السمرات رزق اللکم جس نے زمین پیدا کی تمام انسانوں کے لئے زمین میں سے رزق پیدا کرنے کے لئے پھر بارش برسائی آسمان سے بادنوں سے میں برسا مختلف قسم کی اس میں فصلیں پیدا ہوئیں حال پیدا ہوئے رزق اللکم ان ناس پہلے کہا ہے عزیزہ نے من مخاطب کیا ہے پوری نوے انسانی کو اور کہا ہے رزق اللکم تم سب کے لئے یہ رزق ہے سامان عزیزت ہے تخصیص ہی نہیں ہے کہ کوئی روک لے خدا کی زمین اس نے یہ انتظام کیا اس نے یہ پیدا کیا ان ناس کو وہ کہہ رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ رزق اللکم یہ تم سب کے لئے سامان عزیزت ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا اگلے الفاظ میں آتی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ خدا کے ساتھ اور خدا نہ بناو کہ یہ زمین کی ملکیت ان کے حق میں تم دے دو تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی جو زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتا اس سے پوچھو کہ صاحب کس طرح سے یہ ملکیت کی کہ جی میں نے تو فلان سے خرید دی تھی چوری کا مال کھلیدنے والا جو ہوتا ہے وہ تو خود چور ہوتا ہے اس کی ملکیت کیسے تھی کہ جی کسی سے خریدی تھی وہ غلط نظام کے اندر یہی طریقے ہوتے ہیں نا خریدی یا میں نے اپنے ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے ورسہ میں پائی تھی یا جن سے ورسہ میں پائی تھی انہوں نے کہاں سے یہ لیتی یعنی ملکیت کا حق کہیں ثابت کرو آپ سب سے پہلا انسان بھی جس نے کوئی زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے کہا کہ یہ میری ہے اس کا حق بتاؤ کیا تھا ملکیت کا زمین عزیزہ نے من کسی قانون و دلیل کی روح سے اس کا حق نہیں ثابت آپ کر سکتے جس چیز کو خدا نے بنایا اور مفت دیا اور دیا اس لیے کہ رزق اللہ کم اے ناو انسانی تم سب کے لیے یہ ذریعہ رزق ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا چا بات ہے قرآن کہاں لایا ہے اس چیز کو یہ ہے شرک خدا کے ساتھ اور خدا نہ قائم کر دو کہ جو اس کی ملکیت کی چیز ہے اس میں اوروں کی ملکیت شامل کر دو یہ اور خدا بن گئے انہوں نے تو تسلیس والوں نے وہ تین ہی بنائے تھے اور یہاں تو قدم قدم کے اوپر ہے کہ خدا ہے رحمدِ اقبال را در قابہ اے شیخِ حرم ہر زمان در آستی دارت خداوندِ دگر اسے قابے میں نہ جانے دے یہ تحوید پرست نہیں ہے یہ وہاں جا کے یوں خدا کا نام تو لے گا اس کی آستی میں ہر آن نیا خدا ہوتا ہے می تراشد فکرِ ماہ ہر دام خداوندِ دگر رست از یک بند تا افتاد در بندِ دگر میری یہ جو شرک کی عادت ہے ذہن کی وہ ہر آن اپنے لیے ایک نیا خدا تراشتا ہے کسی نہ کسی طرح ایک خدا کے پھندے سے چھوڑتا ہے تو ایک اور خدا تراش لیتا ہے وَلَا تَجْعُلُوا لِلَّهِ اَنزَا وہاں کہا کہ تقذیبِ دین وہ کرتا ہے جو روک لیتا ہے رزق کو اور خیر کو یہاں کہا کہ یہ خدا بنا دینا ہے انسانوں کو اگر اس تیز میں ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا جائے کہ جو صرف خدا کی ملکیت ہے روک لیتا ہے